بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آج کے پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے کلبوشن یادف کی سزائے موت کے حوالے سے ملٹری کورٹ کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی ہے اور سزائے موت سنائی جانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بھارتی جو وزراء ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کلبوشن یادف جو ہے بھارت کا بیٹا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں درخواست بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو اوورال دیکھیں تو چاہے کشمیر سنگھ کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو ہمیشہ یہ چیز بالکل سامنے آئی ہے کہ جب پھستے ہیں تو بھارت سیدھا پاؤں میں گرتا ہے اور جب ان کو کوئی موقع ملتا ہے وہ سیدھا گریبان کی طرف جاتا ہے ساد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ملٹری کورٹ نے اس کو سزائے موت سنا دیا کلبوشن یادف کو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قانون کے تحر سزائے موت سنائی گئی ہے اور کیا یہ ٹھیک ہے جی بہت چکے شاہد آپ صاحب دیکھیں کلبوشن یادف کے کیس کے اندر دو تین مختلف قسم کے قوانین جو ہے وہ اپلائے ہوتے ہیں ایک تو ہمارا دومیسٹک قانون پاکستان کا دومیسٹک قانون اپلائے ہوتا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر کیا پروٹیکشنز ہیں اور آئین کے نیچے اگر کوئی ہیں یا نہیں ہے پروٹیکشنز اور آئین کے نیچے جو ہمارا پاکستان کا آرمی آکٹ بناو ہے جس کے تھرہو یہ ٹرائل ہوئے اس کے اندر کیا پروٹیکشنز ہیں اس کے اندر کیا قانون و زوابط ہیں جس کے تھرہو کسی بھی سپائے کو یا فورن ایجنٹ کو سزا دی جا سکتی ہے یہ ایک پیر آیا ہے قانون کا ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ ایک فورن سپائے ہے اور ایک دشمن ملک کا سپائے ہے تو جو انٹرنیشنل لاؤ کا پورا ایمبٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہمانیٹیرین لاؤ ہو یا وہ دیگر جنیوہ کنونکشنز اور دیگر پروٹیکالز ہو جس کو کہ پاکستان نے ریاست کے طور کے سائن اور ریٹیفائی کیا ہوا ہے تو اس کے اندر کیا پروٹیکشنز ہیں کیا کچھ اویلیبل ہیں پروٹیکشنز یا نہیں اس کے اندر پروسس کیا ہے کیونکہ ابھی آپ کا سوال کیونکہ دومیسٹک لاؤ کے حد تک ہے تو دومیسٹک لاؤ کے اندر پاکستان کے اندر ایک آرمی کا ایکٹ ہے جس ایکٹ کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں سیکشن ٹو اس کے اندر ایک ڈیفینیشنز کلاؤز ہے جس کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جس کے ایک اوپر آرمی ایکٹ اپلائے کرے گا اس میں آرمی کے اپنے ملازمین بھی ہیں اور دیگر فورن اس طرح کے ایلمنٹس بھی ہیں جو کہ یہاں پہ ایسپیوناج کر رہے ہیں عزیز بلوچ کو بھی انہوں نے وہ کیا نا بھی جی بالکل جی جی بالکل تو اس کے اندر اگر ریاستی مشینری کے خلاف فورن ایلمنٹس کے ساتھ مل کے یا ایسپیوناج کے طور پہ یا فورن ایلمنٹس کے ساتھ مل کے ہمارے اپنے سٹیزنز اگر ریاست کی مشینری اور آرمی پرسنیل اور دیگر چیزوں کو سابوٹاج کرنے کوشش کریں تو آرمی ایکٹ کے اندر جوریز ڈکشن آرمی کوٹس کی بنتی ہے اس کے بعد سیکشن چوبیس آرمی ایٹ کا جو ہے وہ کچھ ایفنسز لے ڈاؤن کرتا ہے کہ جی کون کون سی وہ چیزیں ہیں کون کون سے وہ زوابط ہیں جس کے اندر اگر کوئی بندہ فال کرے تو اسے آرمی ایٹ کے تھوڈ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور کلبوشن یادف کے کیس کے اندر کیونکہ یہ فورن سپائے تھا تو ایک سپیسیفک پرویزن ہے سیکشن 24 کے اندر جو کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی فورن ایلیمنٹ یا ڈویسٹک ایلیمنٹ بھی لیکن اگر کوئی فورن ایلیمنٹ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی تخریب کاری کرنے کی کوشش کرے جو کیس پی ناچ کے اندر فال کرتی ہے تو اسے آرمی ایٹ کے تھوڈ ٹرائی کیا جائے گا اور سزائے موت تک کی سزا دی جا سکتی ہے اب جو دوسرا سوال جو بار بار جس کے اوپر کچھ انٹرناشنل حلقوں سے تنقید کی جاری ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے پوری پروٹیکشنز افورڈ کی آئین کی جو ریاست پاکستان کی پروائیڈ کرتی ہے یا نہیں کی اس کے اندر سب سے پہلی بات ضروری جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فنڈمنٹل رائٹس کا سپیکٹرم ہے جو آئین پاکستان کے اندر فنڈمنٹل رائٹس کا سپیکٹرم ہے وہ پوری طرح آرمی ٹرائلز کے اوپر ایکسٹینڈ نہیں ہوتا آرٹیکل ایٹ پاکستان کے آئین کے اندر جو آرٹیکل ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو ہر آدمی کو ہمارے پورے فنڈمنٹل رائٹس جس کے اندر فیر ٹرائل بھی موجود ہے وہ افورڈ کیا جائے گا اس کے اندر ایکسپشن ہے کچھ قوانین کی جس کے اندر کے آرمی آکٹ بھی ایک ہے آرمی آکٹ کے اندر اور آرمی کے قوانین کے اندر پاکستان کے آئین کے نیچے آرمی خود جس کو بھی ٹرائے کر رہی ہو اس کو ایک اپنا وکیل پروائیڈ کرتی ہے ایک طرف سے پروسیکیوشن کھڑی ہوتی ہے دوسری طرف سے ایکیوزڈ کو بھی آرمی ہی ایک انٹرنل وکیل پروائیڈ کرتی ہے یہ ایک جائگ کور کے سامنے یہ ٹرائل ہوتا ہے افیکٹیوی اور اس کے بعد سزا سنائی دی جاتی ہے جس کے کے اندر کم از کم اس نے اپنی ایویڈنس پلیڈ کی اور جو بظاہری فیر ٹرائل کی ریکوارمنٹس ہیں تو دی ایکسٹینٹ کے کانسٹیوشن میں اس کی کچھ ریکوارمنٹ ہے وہ پوری کر دی گئیں اور یہ ساری تمام زوابط جو ہیں یہ کلبوشن یادر کے کیس کے اندر پاکستانی آئین اور پاکستانی قانون کے تحت پورے کیے گئے ہیں اچھا ساتھ صاحب ایک چیز ہے بھارت یہ بات مان رہا ہے کہ اس کا پاسپورٹ غلط تھا بھارت یہ بان رہا ہے کہ اس کی جو کال ٹریس کی گئی تھی میراٹی زبان استعمال کر رہا تھا اچھا اب ان تمام باتوں سے میں چلو اس سے ایک طرف چلا جاتے ہیں وہ کہہ رہے کہ کانسلر تک اکسس دی جائے دینی چاہیے بالکل لیکن میرے ایک چھوٹا سا ہے کہ ایک شخص جو جاسوس ہے ہمارے دشمن ملک کا جاسوس ہے صرف سو قسم کے کورڈز ہوتے ہیں اس کو اکسس آپ دے دیں وہ اسی میں کورڈ میں بتا دیں کہ یہ چیزیں ساری اب جو انفرمیشن جو لے چکا ہے جو ہم اس کو روک چکے ہیں ہماری جو فورسیز ہیں اس کو انہوں نے گرفتار کرنے کے بعد بہت سی چیزیں جو اس کے اندر دبی ہوں گی اس نے وہاں تک نہیں پہنچائی ہوں گی تو کیا وہ وہاں پر پہنچائے گا نہیں دیکھیں جو کانسلر ایکسس کی بات ہے یہ جنیوہ کنونشنز کی سپیشل پروٹوکال ہے جس کے کے نیچے یہ بات کی جا رہی ہے اور پاکستان نے اور انڈیا نے دونوں ملکوں نے اس کو سائن بھی کیا ہے ریٹیفائی بھی کیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بات سمجھنی ضروری ہے ایک ڈسٹینکشن کہ پاکستان انڈیا کے ایسے بھی کسی شخص کو پکڑ سکتا ہے جو کہ وار ٹائم کے اندر ہمارا انیمی کمباتنٹ ہو جس کو کانون انیمی کمباتنٹ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جنگ لگی ہوئی ہو اور کسی فوجی کو پکڑ لیا جائے یا دیگر کسی شخص کو اس طرح کے مراسلے میں پکڑ لیا جائے ان کو پریزنر آ وار کا سٹیٹس انٹرنیشنل ہمانیٹیریان لاؤ دیتا ہے اور پریزنر آ وار کے سٹیٹس کے ساتھ کچھ سپیشل پروٹیکشنز ہیں جو کہ اپورٹ کی جاتی ہیں اسی انٹرنیشنل ہمانیٹیریان لاؤ کا آرٹیکل ون ونو سکس ایک سو چھے آرٹیکل جو کہ آئی سی آر سی نے کوڈیفائی کیا ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ اسپیناچ کرتا وہاں پکڑا جائے یا وہ سپائے کے زمرے کے اندر آئے تو اس کو پریزنر آ وار کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا صرف ریکوائرمنٹ ایک ہے کہ اس کو سزا دینے سے پہلے اس کا ایک ٹرائل کیا جائے کسی طریقے سے پاکستان کے قانون کے اندر وہ والا ٹرائل آرمی آٹ کے نیچے ہوتا ہے جو کہ اس طفح کیا گیا اب جہاں تک رہے گی بھارت کی اور دیگر کچھ انٹرناشنل اناثر کی یہ ابجیکشن کہ ان کو کانسلر آکسس دینا چاہیے تھا تو اس کی ریمیڈی ڈومیسٹک کورٹس کے اندر موجود اس طرح نہیں ہے ڈومیسٹک کورٹس کے اندر یہ ریمیڈی آویل نہیں کی جا سکتی کیا دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا کن سیچویشنز میں وہ کانسلر آکسس ایمپورٹنٹ ہے کن کے اندر وہ نہیں ہے کس طرح کی ایکٹیویٹی کی جاری ہو تو کانسلر آکسس ایمپورٹنٹ ہے اگر تو کوئی ویسے بھارتی شخص یہاں پہ ویسے کسی قانون کی خلاف ورزی کے اندر پکڑا جائے وہ کسی کوئی چھوٹے موٹے کرمیل ایفنس کے اندر پکڑا جائے کوئی شاپ لفٹنگ میں پکڑا جائے تو اس کو کانسلر آکسس ملنا چاہیے کیا جو اس طرح کا انیمی کمباتنٹ ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے سٹیٹ ناشنل انٹرس کے لیے یہ چیزیں اگر کہیں پہ ایڈیوڈکیٹ ہو سکتی ہیں تو وہ انٹرناشنل کورٹ آف جاسٹس کے اندر ہو سکتی ہیں ابھی تک کی انڈکیشن کم از کم یہ ہے کہ بھارت اور بھارت کی ریاست جو ہے وہ بائی لیٹرال ریلیشنز کے تھروں آپس کی ایمبسیز کی کوارڈنیشن کے تھروں آپس میں ایمبسیز کی کانونسیشن کے تھروں پاکستان کو پرسویڈ کر رہا ہے کہ وہ یہ کانسلر آکسس دے وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل بھی دائر کریں گے لیکن انٹرناشنل کورٹ آف جاسٹس وہ والا فورم ہے جہاں پہ کانسلر آکسس جو ہے اس کو پلیڈ کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انٹرپٹ یہ کرے گی کہ کیا آئین پاکستان اگر اپیل فائل بھی کی جائے کہ کیا آئین پاکستان اور آرمی آٹ کی قانون و زبابت پورے کیے گئے اور یہاں پہ بظاہر انوال قانون و زبابت سارے پورے کیے گئے ہیں اور کانسلر آکسس کی شکیں پوری طرح میٹ نہیں ہوتی اس میں پھر وہ ابھی آپ سپریم کورٹ کے اپیل کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ بھارت کی شروع سے پالیسی ہے پہلے گلے پہ پڑھنا پھر پیروں میں پڑھنا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے ہم پریزیڈنٹ کو بھی اپیل کریں گے کس قانون کے تحت ہمارے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور بعد میں پھر پریزیڈنٹ کو اپیل کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے آرمی آٹ کے نیچے جو نون پرسنیل ہوں خاص طور پر جو آرمی کے نون پرسنیل ہوں ایک تو ہے کہ جو آرمی اپنے کورٹ مارشلز کرتی ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن جس طرح بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اب آرمی آٹ کے تھرہو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائے ہوتے ہیں ہمارے کچھ ٹرائیسٹ ایلیمنٹس بھی وہ بھی سپیشل دیفنیشن کے اندر فال کرتے ہوں گے ریلیجس ٹرائیزم ان کی اپیل سرچن سرگمسٹانس کے اندر سپریم کورٹ لائے کرتی ہے اور وہ آرمی آٹ کی ہی پرویزن ہے جو کہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل لائے کرے گی بھارت کی ریاست یا ان کی جو یہاں پہ لوکل پریزنس ہے ایمبسی اور کانسولیٹس کے تھرو وہ یہ والی ریمیڈی شاید اویل کر سکتے ہوں کیا سپریم کورٹ اس اپیل کو انٹرٹین کرے گی کیا لیو گرانٹ کی جائے گی کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ اپیل آرگیو کی جائے یہ سپریم کورٹ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گی اور اس وقت اس کے اوپر کیا سا ارائی کرنا شاید غیر مناسب ہو لیکن قانون کے اندر اپیل کی ایک شک موجود ہے قانون کے اندر ان اینی کیس ہمارے آئین پاکستان کے اندر اگر کسی کو بھی سزائے موت ہو جائے تو وہ پریزیڈنٹ او پاکستان تک مرسی کی اپیل کر سکتے ہیں مرسی کی اپیل کے اندر ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنا گلٹ ایکسپٹ کریں کہ وہ کہے کہ جی جیسا بھی ٹرائل ہوا مجھے سزا ہو گئی میں اپنا گلٹ وشیئٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی میرا آپ گلٹ ختم کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی گلٹ تو ہو چکا سو ہو چکا مجھے آپ سزا میری ماف کر دیں سو صرف مرسی کی اپیل ہے آرمی آٹ کے نیچے جن جن لوگوں کی سزا ہو وہ پہلے مرسی کی اپیل آرمی چیف کو جاتی ہے اور اگر آرمی چیف سے مسترد ہو جائے تو پھر صدر پاکستان کو جاتی ہے جن کو کہ اوورال قانون کے اندر جو کہ اوورال کسٹوڈین ہیں یا اوورال کمانڈر ہیں آرمڈ فوسس کے وہ صدر پاکستان کے نام پر آرمڈ فوسس کام کرتی ہیں یہ دو آپشنز آرمی آٹ کے نیچے موجود ہیں آرمی چیف تک اپیل فائل کی جائے گی نہیں کی جائے گی یہ بھی بھارت کی راستگ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اگر سپریم کورٹ کے سامنے فائل کی جائے تو کیا سپریم کورٹ اس کی کاغنیزنس لے گا کیا یہ کیسا ایشو ہے جہاں پر اپیل سنی جائے یہ بھی اس وقت سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی لیکن آرمی آٹ کے نیچے یہ کلمنسیز کی اپیل کلمنسیز کے لیے اپلائے کرنا مرسی کے لیے اپلائے کرنا اور سرٹن سرکمسٹانسز میں اپیل بھی دائر کرنا یہ اس کی شکمات چاہتھ ایک چیز ہو رہی ہے کشمیر سنگھ تھا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے چونتیس سال پاکستان کی جیلوں کے اندر رہا اس کے بعد پھر وہ اپیل ہے اس کی مستردوی صدر جو ہیں وہ اب سوقت جنرل پریز مشرف تھے تو ان کے سامنے بھی اپیل کی انہوں نے اس کی اپیل منظور کر لی وہ چونتیس سال یہاں چیختہ رہا کہ نہیں 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 میں جسوس نہیں ہوں میں تو بورڈر کراس گلتی سے کر گیا تھا اور جس دن وہ بورڈر کراس کر کے واپس گیا ہے انڈیا گیا ہے وہاں پر میڈیا کے سامنے چنگیا جی میں تو دیوٹی پہ تھا میں تو بالکل بہتر سامنے تھا دیکھیں یہ شداب صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں نہ صرف کہ یہ جو کیس جو آپ بتا رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر 2012 کے اندر ایک انڈیا کا ایک انڈین سپائی پکڑے گیا تھا جو کہ بورڈر کراس کر رہا تھا افغانستان سے اس سے پہلے 2009 کے اندر اسلامباد کے اندر ایک لو لیول انڈین سپائی تھا وہ بھی پکڑا گیا اس وقت بھارت وہ اتنے لو لیول اپریٹیوز تھے کہ بھارت میں اس طرح کی جاہریت کو انہوں نے سامنے نہیں لائے یا انہوں نے جہرانہ ہمارے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کی نہ تھرٹن کی اس پرٹیکلر سیچویشن کو تھوڑا سا دسٹنگوش کرنا پڑے گا اس سیچویشن کے اندر کلبوشن یادب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انڈین سپائی نہیں تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سرونگ نیبل آفیسر نہیں تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھارتی سیٹیزن نہیں ہوں اس نے یہ ساری چیزیں ایکسپٹ کی ہیں نہ صرف کہ اسے بیان حلفی کے اوپر ایکسپٹ کروائی گئی بلکہ اوپن میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو اس کی ویڈیو ریلیس کی گئی جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں کہ میں to conclude the mess جو جو الفاظ اس نے یوز کی ہے کہ جی to end this mess جس کے اندر وہ پڑ چکا ہے میں یہ اب والنٹاریلی ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں انڈین ایجنٹ بھی ہوں روہ کے لیے کام بھی کرتا ہوں سرونگ آفیسر ہوں انڈین نیوی کا اس situation کے اندر جب یہ ساری چیزیں ایکسپٹ ہو جائیں تو کیا appeal یا mercy petition جو کہ اس سے پہلے بھارتی ایجنٹ کچھ کبھی کبھی کرتے آئے کیونکہ وہ denial کے اوپر تھے کہ ہم نے غلطی سے border cross کر لیا کیا وہ lie کریں گی اگر فائل بھی کی جائیں تو کیا ہماری ریاست کے آلہ عودداران کیا ان کو ایکسپٹ کریں گے یہ اس case کے اندر بہت مشکل لگتا ہے اس وجہ سے کیونکہ تمام facts جو ہیں وہ accused نے خود ایکسپٹ کر لیا اس نے کہا ہے کہ میں خود کہ میں نے یہ اسپین آج کیا میں بلوچستان کے اندر اور کراچی کے انریسٹ کروا رہا تھا اس circumstances کے اندر mercy کی اور appeal کی بڑی کم گنجا شرح لیکن اس میں جب اگر وہ appeal میں جاتا ہے یہاں پر سپریم کورٹ میں appeal میں جاتا ہے تو جیسے ہمارے یہاں پر normal بھی cases کے اندر عدالتوں میں ہی ہوتا ہے کہ جب آلہ عدالت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ میرے پہ بہت زیادہ pressure تھا وہ جو اب میرا ویڈیو ریکارڈ آیا تھا وہ میرے سے pressure پہ تھا ظاہر ہے ہمیں بھی اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت ہمارا کھلا دشمن ہے یہ اس کا جاسوس تھا اس نے یہاں تباہی مچائی اور ہر چیز پہ ہم believe کرتے ہیں میں طرح سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ کس بنیاد پہ جائیں گے کیا ان کی سوچ ہوگی کہ یہاں پر ہماری سپریم کورٹ سے جا کے وہ ریلیٹ لینا چاہیں گے دیکھئے ابھی تک وہ کم از کم ان کا stance یہ نہیں ہے بھارت کا stance یہ نہیں ہے کہ جی جبرن ہم نے statement دلوائی کلبوشن یادف سے ابھی تک اس طرح کی کوئی statement نہیں نورملی میرا باتا ہے کیسیس کے اندر plea لے لی جاتے ہیں جی جی میں گزارش کروں کہ نہ صرف کہ کلبوشن یادف کی verbal statement ہے اور documentary اس کا affidavit ہے اب ہماری security agencies کے پاس اور ہماری military courts نے جس کو جس کے اوپر فیصلہ دیا بلکہ دیگر دستاویزات بھی اور دیگر information بھی اسی سے اس کو corroborate کرتی ہے جو کہ کلبوشن یادف کی capture سے سامنے آئی اس کو deny کرنا سپریم کورٹ کے اندر صرف یہ کہہ دینا کہ جی میرے سے جبرن یہ میرے سے statement دلوائی گئی تھی یہ اس کو یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ corroborating evidence یہ کہتی ہے کہ یہ واقعی سپائے تھا اس نے اپنی مرضی سے بیان دیا and so on and so forth جس بات کے اوپر appeal اس وقت لگتا ہے کہ بھارت فائل کرنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہ زبردستی statement دلوائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ جو fair trial کی requirement جس حد تک army act کے اندر موجود ہونی چاہیے تھی خاص طور پر international law کے نیچے جس حد تک اس کو counselor access اور اپنی مرضی کے وکیل کا access دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا اور اگر وہ نہیں دیا گیا تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ pray کریں گے کہ اس لیے اس trial کو یہ trial wishyate ہو گیا اور اس کو null and void declare کیا جائے اور sentence set aside کیا جائے ان circumstances کے اندر جہاں پہ اتنا بڑا میڈیا pressure بھی ہو جہاں پہ اتنی بڑی acceptance بھی ہوئی ہو admission of guilt بھی ہوا ہو دستاویزات بھی موجود ہوں اور international counselor access کی provision کی enforcement صرف ICJ سے ہو سکتی ہو سپریم کورٹ سے شاید نہ ہو سکتی ہو ان circumstances میں بڑا مشکل ہے کہ سپریم کورٹ اس کی conviction کو overturn کریں اچھا ایک last لیے مجھے بتا دیں کہ بینل اقوامی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری کیا policy ہونی چاہیے کیونکہ انڈیا پھر وہی بات ہے کہ بھارت جو شور بڑا ڈالتا ہے وہ کبھی ادھر جائے گا مر گئے لٹ گئے بیکن شاہر آپ تب ہماری ریاست کا اور ہمیں یہ accept کرنا چاہیے بطور شہری accept کرنا چاہیے بطور قانوندان تو اور بات ہے لیکن بطور شہری ہمیں accept کرنا چاہیے کہ ہماری ریاست کی foreign policy کا ایک بہت بڑا failure ہم نے کلبوشن یادف کو پکڑنے کے باوجود international میڈیا کے اوپر ہم وہ pressure نہیں create کر سکے جو کہ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے اوپر ہمیشہ کرتا ہے وہاں پہ ایک چڑیا بھی مر جاتی ہے تو وہ کسی درہ کسی دری کے پاکستان کے اوپر pressure آ جاتا ہے یہاں پہ ہم نے ان کا serving military officer پکڑ لیا وہ military officer جس نے on video اور affidavit کے ساتھ کہا کہ میں واقعی اسپین آج کر رہا تھا اور ہم انٹرناشنل community کے سامنے کچھ زیادہ بات نہیں کر سکے prime minister صاحب نے جو united nations کے اندر اور یہ بھی foreign policy کا حصہ ہے prime minister صاحب نے جو united nations کے سامنے dossier دیا کہ جی بھارت پاکستان کے اندر terrorist activities کر رہے ہیں اور اسپین آج کر رہے ہیں اور raw کی agency یہاں پہ کام کر رہی ہے اس dossier کا آج تک کیا بنا کسی کو پتا نہیں چلا ہم نے بظاہرین ایک box تو چیک کر دیا کہ جی ہم نے بھارت کی کچھ چیزیں منظر عام پہ ہم لے آئے لیکن اس کو foreign policy failure اس لئے سمجھنا چاہیے کہ ہماری foreign ministry اس کو نہ پرسو کر سکی نہ انٹرناشنل community کے اندر accept کروا سکی نہ بھارت کے پر اس طرح کے pressures exert کر سکی یہ foreign policy failure ہمارا صرف کلبوشن یادف تک restricted نہیں ہے یہ foreign policy failure ہمارا overall failure ہے ایک national foreign policy کا جس کی وجہ سے پاکستان جس نے سب سے زیادہ شہادتیں دیں terrorism کے اندر جس نے سب سے زیادہ losses اٹھائے war on terror کے اندر جن کے فوجی سب سے زیادہ شہید ہوئے جن کے پولیس والے سب سے زیادہ شہید ہوئے اس سب کے باوجود پاکستان کو ایک terror state view کیا جاتا ہے اور انڈیا اور دیگر بریک کا ٹائم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آکے شورٹ ٹائم ہے پورا ڈیٹیل پورا اس کو بریف کی ہے ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد آئیں گے اسی ٹاپک پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ہمارے ساتھ ہم مختلف لوگوں سے اجاز حیدر صاحب ہمارے انٹرنیشنل اپیرز کے ایڈیٹر ہیں ان سے رائے لیں گے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کلوشن جادف کی جسے ملٹری کوٹ کی جانب سے سزا سنائی گئی ہے کلوشن جادف بھارت کوئی ایسا موقع حادثے جانے نہیں دیتا ہے جس میں پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچائے ایڈیٹر نیشنل سیکیورٹی اجاز حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ اسلام علیکم اجاز حیدر صاحب سر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو کلوشن جادف کی اور آج پھر جو منسٹرز کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا بھارت کا بیٹا تھا اور اس کے لئے ہم آخری حد تک جائیں گے یعنی کہ جو اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ بھارت کا جو ایک روایتی سٹائل ہے کہ پہلے وہ گلے پہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ نہ آئے تو وہ سیدھا پاؤں میں پڑھ جاتے ہیں دونوں آپشنز وہ انہوں نے سامنے رکھی ہوئے ہیں سر یہ مجھے بتائیے گا گائیڈ کیجئے گا ہمارے لوگوں کو ہمارے ناظرین کو کہ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے یہ ملٹری کورٹ سے سنائی گئی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے دیکھئے اس میں جو کسٹمری ایڈرائشنل ہیمنیٹیریان لاؤ جو ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور وہ میں سارے سارے معاملے کے بعد میانیلز دیکھا تھا اس میں جرمنی کے میانیلز ہیں ہنگری کے ہیں اسرائیل کے ہیں ساؤٹ ایفرکا کے ہیں یوکے کے ہیں ایک چیز جو کامن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو سرڈ جریوہ کنونشن میں جو پریزنر آف وار کا جو سٹیٹس دیا گیا ہے تمام میانیلز میں یہ بات ہے کہ سپائز کو جو جاسوس ہیں وہ کوئی سیویلین ہو یا آجی ہو ان کو پریزنر آف وار سٹیٹس جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور یہ تو ایک دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہیں گئی ہے موسیلز میانیلز میں کہ ان کو ٹرائے کیا جائے گا جو نیشنل لاؤز ہیں ان کے مطابق یعنی جس ملک میں وہ پکڑا گیا ہے جاسوس اس کے جو نیشنل لاؤز ہیں اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اس کا ایک فیئر ٹرائل ہوگا اور ان لاؤز کے پر اب اس کے اندر جو معاملہ ہے جیسے ہمارے ہائی کمیشنر باسد صاحب میں اندر اپڈین کے اس میں انٹرویو میں بھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کلبوشن جادف جو ہے وہ ایک نیوی کا آپسر ہے انڈی نیوی کا تو اس لیے اس کو اس کا ٹوائل کیا گیا ہے آمی ایکٹ کیتے ہیں اور یہ جو اس کی غیر ہے جو بائیدیاں ہیں وہ تو بائید بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر لیکن جب آپ نیشنل لاؤز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا آمی ایکٹ جو ہے وہ بھی اس کے پہت آتا ہے اور چونکہ یہ آپسر جو ہے ایسی نیوی سے تو اس لیے اس کو ٹوائے کیا گیا ہے ابھی اس کے بعد اس کے پاس اپیل کا حقی ہے اور اپیل کے بعد جو ہے وہ مورسی پوٹیشن کا جو ہے اچھا ایک چیز سرورت یہ کچھ یہاں پر ہلکے اس طرح کے بھی سنائی دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سزائے موت کے قانون کے ہم خلاف ہیں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے اجاز حیدر صاحب میں چھوٹا مدد کیونکہ ظاہر ہے آپ سے ہم نے سیکھنا ہے اور سیکھتے بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک ایسا شخص جو بلکل اوپن لی تسلیم بھی کر رہا ہے وہ پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہے سازشیں تیار کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو پوجہیں کیا ہم اس کو کیا کریں اس کو سجا کے کہیں رکھ لیں کہ بھی اس نے ہمارے اتنے لوگوں کو دھماکوں میں مروایا ہے دیکھئے جہاں تک سزائے موت کا تعلق ہے اس کے حوالے سے ایک نقطہ نظر ہے اس کو کنیا میں جہاں تر ممالک جو رہے ہیں ان میں سزائے موت کو ختم کر دیا گیا یا موتل کر دیا گیا کچھ ممالک میں ابھی تک ہے سزائے موت اسی طرح امریکہ کی کچھ ریاستوں میں ہے اور کچھ ریاستوں میں موتل کر دی گیا اور کچھ نے اس کو ختم کر دیا یہ انکرل علیدہ بہت ہے اور جیسے میں آپ کو بتاؤں نووے میں جس بندے نے نوویجن ترریس ایک جس کے اندر اٹھاونٹ سزائے موت نہیں ہوئی اسی طرح اور ممالک جہاں پہ سزائے موت کا قانون نہیں ہے یورپیم یونین کی ممالک تو ان میں بھی کسی جاتوس کو جو ہے وہ سزائے موت بلکل ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اجاز ہے ایک اور بھارتی ہائی کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایکسیس دی جائے ہمیں اسے ملنے دیا جائے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو چار چیٹ کی گئی ہے وہ بھی ہمیں دی جائے میرا سر اس کے اوپر پھر وہ یہ ایک بالکل نالائکوں والا ایک کوئیسٹن ہے کہ اس کے اوپر کہ کیا اگر ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں وہ لوگ وہاں جا کے ملتی ہیں جاسوسوں کے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سو قسم کے کوڈز ہوتے ہیں ابھی تک کی سیچیشن اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت پہ آکر انہوں نے اس کو روک لیا بہت سی انفرمیشن ایسی ہوگی جو کل بوشن یادہ وہ بھی اپنے مائی باپ کو بھارت میں نہیں دے سکا ہوگا وہ ہمیں نقصان نہیں پنچایا ہوگا اب اگر وہ جاتے جاتے ایکسیس دیتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کی کوئی انفرمیشن اس کو شیئر کر لیتا ہے کوڈ ورڈز کے اندر تو ہم تو پھر ایک دفعہ پاس گئے دیکھئے جو کانسلر ایکسیس ہے اس کی ایک بزارتہ اگریمنٹ ہے مارچ دوہزار آٹھ کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان لیکن جیسے کہ بازد صاحب نے بھی کہا انہوں نے یہ کہا کہ کانسلر ایکسیس جو ہے وہ کچھ اس میں آٹومیٹک نہیں ہوتی تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا ٹیکس دیکھا جائے کہ اس کے ٹیکس میں کس قسم کی جو ہے وہ بات لکھی گئی ہے کیونکہ کوئی بھی جب آپ وہ اگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ جو ہے وہ ریزرویشنز بھی ہو سکتی ہیں اس میں کیاٹیگریز کیا ہیں ان کیاٹیگریز کو دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا اس میں میرا تھوڑا سے یہ ہے کہ بھارت کا جو سٹائل ہے ان کی جو منسٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایک طرف تو وہی دھمکی ہمیں ترلے جو وہ کر رہے ہیں ان کو انہوں نے یہ ساری چیزیں تسلیم بھی کر لی ہیں اب ہمارا پاکستان کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب اس کو کوٹ سے سزا ہو گئی ہے اب اس کو ہینگ کر دینا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنی دیر تک پینڈنگ ہو سکتا ہے کتنی دیر تک لنگر آن کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر فیصلے پر عمل درامت کروانے سے دیکھئے اس کے اندر جو ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی جاسوس کو پگڑتے ہیں کیونکہ جاسوسی جو ہے وہ تمام ممالک کرتے ہیں اپنے بلکہ دوست ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ جاسوسی کی جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ ظاہر ہے پہلے تو جو بھی اس کا نیٹورک ہوتا ہے آپ اس کو کلین اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا ٹرائل کرتے ہیں اس ٹرائل میں آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں کسی قسم کی بھی اور وہ سزا دینے کے بعد جو ہے وہ آپ ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں یہ بہت دفعہ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا میں پہلے بھی کہ انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہم نے ان کے پکڑے وہ آلٹیمیٹلی جو ہے کچھ لوگ کو سزا ہو گئی کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئے تو یہ ایک آپ کے پاس لیبرج بھی ہوتی ہے لیکن وہ آپ نے وہ لیبرج کس طرح استعمال کرنی ہے اس کے لیے ظاہر ہے جس قسم کی تفصیلی جو ہے وہ جو حقائق ہیں اس پورے کیس کے بارے میں اور یہ شخص جو ہے اس کی اس کی کاروائیوں کی ایکسٹینٹ کیا تھی یہ کیا کر رہا تھا یہ کس حد تک جو ہے یہ جو ہے وہ سیبوٹاج ایکٹیوٹیز میں انوالڈ تھا یہ جب تک تفصیل آپ کے پاس نہ ہو اس وقت تک اس بات کے بارے میں تجزیہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس حد تک جو ہے وہ یہ وہ کیس ہے جس میں ایک ایکسچینج ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کی توجہ دلا دوں جو وزیر دفاع کا بیان تھا دو تین دن پہلے کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جو سزائے موت ہے اس کے اوپر فوری طور پر عمل درامت نہیں ہوگا کیونکہ ایک تو ابھی بھی لیگل سٹیپس باقی ہیں جس کے اندر اپیل کی گنجائش ہے اس کے علاوہ مرسی پیٹیشن کا جو ہے وہ معاملہ تو وہ تو ابھی سٹیپس جو ہیں وہ ابھی ہوئے ہی نہیں وہ جب ہوں گے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی اس تضا پہ عمل درامت کیا جاتا ہے یا اس کی کیپچر کو لیبرج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکل سر آخری کوئیسٹن بلکل آپ سے سر یہ بینل اقوامی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کلبوشن کے معاملے پر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے کیا یہ پراپر کنوے کر رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے اب یہ ایک ڈپلومیسی شروع ہو گئی ہے بھارت بھی اپنی طرف سے پورا واویلہ کر رہا ہے شور ڈال رہا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے وہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم نے پکڑا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرنیشنلی یا بینل اقوامی سطح پر کس طریقے سے ہم پریشن ڈالتے ہیں کیا ہماری حکومت جو ہے وہ اس چیز میں کامیاب ہو رہی ہے کوئی اس طرح کی پالیسی بنا کے چل پڑی ہے اس طرف دیکھیں ایک تو ہم نے ایک ڈوسیہ جو ہے وہ اقوامی متحدہ کو اس حوالے سے دے دیا ہوا ہے کلبوشن کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے حوالے سے وہ اقوامی متحدہ کے پاس جا چکا ہے اس کے علاوہ بائی لائٹرلی بھی آپ جو آپ کے دوست موالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ اس قسم کی انفرمیشن جس حد تک آپ شیئر کر سکتے ہیں اس حد تک آپ شیئر کرتے ہیں اوپیسلی انڈیا کا چونکہ وہ فارمر ہم انڈیا سے کہتے ہیں فارمر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سرونگ نیبل آپسر ہے بہرحال جو بھی اس پہ حقیقت ہے وہ نیبل آپسر ہے اس حد تک تو جو ہے نا انڈیا بھی تسلیم کرتا ہے جی بہت شکریہ جی جی سار جی سار جاری رکھیں جی جی میں یہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس حد تک اس حد تک ان امپورٹنٹ پرسن اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی یہی کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ واپس لا سکیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی جو ہے نا آپسر یا کوئی سینر بندہ جو ہے اگر اس طرح پکڑا جائے تو ہماری بھی کوشش ہوگی ہم اپنی طرف سے پوری سفارتی کوششیں کریں گے اور کانونی کوششیں بھی کریں گے کہ اس کو واپس لایا جائے ہر ملک یہ کرتا ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہ تو ہم بات کر رہے تھے کلبوشن جادف کی لیکن پتان کے اندر بھی اس سے گھنونے گھنونے خوفناک خوفناک لوگ موجود ہیں سرگودے کے واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا پرونوگرافی بچوں کی اور بچیوں کی کر کے نوروے کے ملک میں بھیجی جاتی تھی اور ایک شخص جس کا نام سادت امین ہے یہ پچھلے 45 سال سے فلمیں بنا کر یہاں سے پاکستان سے نوروے اور دوسرے موالک میں سیل کیا کرتا تھا اب یہ سے پہلے قصور میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور یہ سیکنڈ واقعہ یہ تو باقیدہ بزنس کے طور پر اپنے گھر میں کر رہا تھا اور نوروے ادھر سے جو امبیسی ہے اس کے یہاں پر ان کو اس کے خلاف کاروائی کی وزیر داخلہ کو بتایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے فائی اے سے کاروائی کروائی ہینا جلانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یہ کوئی واقعہ سرگودے کا آپ کے بھی نالج میں آیا ہوگا کہ وہ بچوں کی پرونوگرافی کر کے تو سیل کی جاتی تھی نوروے کے ملک میں اور باقی موالک میں بھیجی جاتی تھی یہ کیا ہے کیا ہمارے قانون اتنا نرم ہے اس سوالے سے جو اس طرح کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر دندناتے ہیں اور کئی سال سے وہ یہ جاری رکے ہوئے ہیں اس طرح دیکھیں میں یہ اس انسیڈنٹ کے اوپر تو کوئی کومنٹ نہیں کرنا لیکن بہرحال اس ملک میں یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو کہ ہمیں نظر آیا ہے ایک اور انسیڈنٹ میں جو بہت ریپورٹ ہوئے اور اس کے پر کافی پبلک کومنٹس بھی ہوئے پچھلے دو سالوں میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ کھلتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی موثر قوانین نہ ہو اور اگر قوانین ہو تو ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہو اور آپ کے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام درست نہ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں معاشرہ ایک ایسا ہے جس میں بچوں کا تحفظ آلموسٹ مل ہے اور فیملیز بھی یہ کامپیٹنس یا اتنی کپیسٹی نہیں رکھتی کہ اس قسم کے واقعات سے بچوں کو بچا سکیں لیکن سب سے پہلی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے اور ریاستی اداروں کی ہوتی ہے آپ کے ہاں دو کیسز کاربائی کی یہ افسوسناک ہے کہ توٹلی فیل کی ہیں ان بچوں کو بچانے میں اور ایسے لوگوں کی کو پکڑنے میں جو کہ اس قسم کی کاربائی میں ملویس ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ میڈم بہت شکریہ یہ کلبوشن یادف کی ہم نے بات کی جس نے پاکستان کے اندر دہشت پلانے کا کوئی موقع جاری نہیں موقع نہیں چھوڑا بلکہ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لاکھ کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا بھارت دوست ہے بھارت ہمارا دوست نہیں ہے اور نہ وہ کبھی ہمارا دوست ہو سکتا ہے جب بھی اس کو موقع اس سے پہلے ملے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا اس سے بعد ملے گا وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا ہمیں ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے لوگ بھائی بھائی ہوتے تو پھر شاید پاکستان بنتا ہی نہ ہے پاکستان بننے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہمارے بڑے یہ بات جانتے تھے ہمارے لوگ یہ بات جانتے تھے کہ بھارت ایک الگ ملک ہے وہاں کے رہنے والے الگ ہیں ان کی سوچ الگ ہے پاکستان کے لوگ الگ ہیں ان کی سوچ الگ ہے جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لئے اس قسم کی کوئی فضول کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے شاداب ریاض کو اجازت دیجئے کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بلکل شاد آئندہ جمعہ شام ساتھ بھی یہ نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ